ویلکم بک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تباہی طوفان دھما کا گئیز یہ ورڈز اب ایوٹر ٹو کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے یہ ورڈز بھیکے پڑ جاتے ہیں اس لیول کی ایڈوانس بوکنگ ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے آج ہے 15 اوف دیسیمبر کل ہے 16 اوف دیسیمبر کل اس مووی نے تھیٹرز کے اندر ریلیز ہونا ہے اور ایک دن بھی نہیں ابھی کچھ ہی گھنٹے بچے ہیں اس مووی کو تھیٹرز کے اندر ریلیز ہونے میں اور بھائی صاحب اس کی ایڈوانس بوکنگ نے ایسی گئیز دھوم مچائی ہوئی ہے اتنی سپیڈ سے بڑھ رہی ہے کہ میں آپ کو بتانی سے کہا مطلب پہلے جہاں پہ تین دن بعد ایڈوانس بوکنگ ون کروڑ ٹو کروڑ پلس جاتی تھی اب آگے ایک دن کے اندر اندر تھری کروڑ پلس جا چکی ہے اس طرح کا کریزی پن ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی تک ایواتار ٹو کی ایڈوانس بوکنگ کا کیا سٹیٹس ہے نوٹ دیٹ یہ فائنل ایڈوانس بوکنگ نہیں ہے گئیز فائنل ایڈوانس بوکنگ آئی گی کل صبح میں دیکھوں گا اگر تو بہت بڑا ڈیفرنس ہوا ابھی کی ٹوٹل میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی کی ٹوٹل کے بعد کل صبح کا بہت زیادہ ڈیفرنس ہوا چار پانچ کروڑ زیادہ بڑھ گئی تو میں ویڈیو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا آدھر وائس ویڈیو بنانے کا کوئی سین نہیں ہوگا تو خیر ابھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ابھی تک اس مووی کی ٹوٹل ایڈوانس بوکنگ کتنی ہو چکی ہے لیکن اس سے پہلے چھوٹی سرکویس چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ وان لائک سبسکرائبر ہم جلدی سے کمپلیٹ کریں تو آئیے جانتے ہیں تو گائز انگلیش لینگویج کے اندر 3D سے انگلیش کے اندر 3D سے 7.4 کروڑ کی ایڈوانس بوکنگ اور آلموست ڈھائی لاکھ سے زیادہ ٹکٹ سولڈ آٹ ہو چکی ہیں اور ٹکٹ پرائس ہے میں ابھی آپ کو گائز کمپلیٹ جو جو بتاؤں گا کہ انگلیش میں 3D, IMAX, 4D, 2D ساروں کی ٹکٹ پرائس بھی بتاؤں گا تو فیرہل انگلیش کے اندر 3D میں جو پرائس ہے وہ ہے ٹکٹ پرائس 322 322 روپے کا ٹکٹ ہے خیر انگلیش لینگویج IMAX 3D ٹوٹل ایڈوانس بوکنگ 2.1 کروڑ روپیز ٹوٹل ٹکٹ سولڈ آٹ 22,022,000 ٹکٹ پرائس 951 951 روپیز انگلیش لینگویج 4DX 3D 76 لیکھ کی ایڈوانس بوکنگ اب گائز میں آپ کو پرسنلی بتاؤں اگر تھیٹرز 4DX کے بہت زیادہ ہو تو میں کہتا ہوں اتنی زیادہ ایڈوانس بوکنگ کیا آپ کی سوچ ہے یہ جتنے تھیٹر سے سارے فل ہو چکے ہیں فل ہونے کے بعد 76 لیکھ کی ایڈوانس بوکنگ ٹوٹل 8,008,000 ٹکٹ سولڈ آٹ اور ٹکٹ پرائس 940 940 روپے انگلیش لینگویج کے اندار 2D سے 4K کے پرنٹ کے ساتھ 65 لیک 65 لاکھ روپی کے ایڈوانس بوکنگ مطلب 2D میں اس مووی کو کوئی دیکھنے ہی نیوالا اور ویسی بھی یہ 2D کے لیے بنی ہی نہیں ہے 3D کا ایکسپیریئنس ہے 65 لیکھ کی ایڈوانس بوکنگ اور ٹوٹل 22,000 22,000 ٹکٹ سولڈ آٹ اور ٹوٹل 315 روپے کا ٹکٹ ہے 315 روپیز کا 2D میں ہندی میں چلتے ہیں ہندی کے اندر 3D سے ٹوٹل ایڈوانس بوکنگ 2.85 کروڑ روپیز کی اور لگ بگ گائز 90,000 90,000 مطلب کل صبح تک لاکھ ٹکٹ پلس ہو جائیں گی ہندی کے اندر سے خیر ابھی تک 90,000 90,000 ٹکٹ سولڈ آٹ ہو چکی ہے اور ہندی کا ٹکٹ ہے ہندی کا 3D کا ٹکٹ ہے 290 روپے کا 290 روپیز ساؤت میں چلتے ہیں بھائی میں فین ہو گیا ہوں ساؤت کے اندر ساؤت کے اندر اس مووی کو جیسا ریسپونس ملا ہے نا اس کا تیلگو کے اندر 3D سے 2.60 کروڑ کی ایڈواز بوکنگ اور 1,60,000 1,60,000 ٹکٹ سولڈ آٹ اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ ٹکٹ پرائس ہے 160 روپے 161 161 ٹکٹ پرائس تو کہہ اس بھکنی ہے نا ٹکٹیں کیوں نہیں بھکیں گی اور ٹوٹل 1,60,000 ٹکٹیں ابھی تک تیلگو میں بھک چکی ہیں تمیل کی اگر بات کریں تو تمیل کے اندر 1,5 کروڑ کی ایڈواز بوکنگ اور 80,000 80,000 ٹکٹیں کل صبح تک لاکھ ہو جائیں گے 80,000 ابھی تک ٹکٹیں سولڈ ہو چکی ہیں اور پرائس ہے 171 171 گائز الگ لیول ہے اور اگر ہم اس کو ٹوٹل کرتے ہیں تو ٹوٹل ابھی تک ایواتار ٹو کی ٹوٹل ایڈواز بوکنگ ہو چکی ہے 17.86 کروڑ جب میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کمپلیٹ ایک گھنٹے کا پروسیس ہو گیا ہوگا مطلب 18 کروڑ آپ 18 کروڑ مانکے چلو گائز 18 کروڑ کی ابھی تک ایڈواز بوکنگ ہو چکی ہے اور کل میں نے اسی ٹائم ویڈیو بنائی تھی کتنی تھی 13 کروڑ روپے گائز کتنی بڑی ہے ان بیچ کے کچھ گھنٹ مطلب کہ ایک دن میں 5 کروڑ سب لینگویجز سے خود دیکھ لو کہ کتنا بڑا گریز ہے خیر ایک دن میں 5 کروڑ خیر ابھی تک 18 کروڑ کی ٹوٹل ایڈواز بوکنگ اور ٹکٹ سے سولڈ اوٹ ہو چکی ہیں 6 لاکھ دس ہزار 6 لاکھ ٹین تھاؤزن پلس ٹکٹیں ابھی تک سولڈ اوٹ ہو چکی ہیں اور کل اسی ٹائم کتنی ہوئی تھی 4 لاکھ ٹکٹیں ساڑھے 4 لاکھ ٹکٹیں کل اسی ٹائم ہوئی تھی اور ابھی 6 لاکھ ٹین تھاؤزن کتنا بنتا یار لگ بگ گائز 1.5 لاکھ 1.5 لاکھ ٹکٹیں ایک دن میں تو آپ لوگ خود دیکھ لو کہ کتنا بڑا کریز ہے تو میں ابھی گئیز مان کے چل رہا ہوں کہ کل صبح تک اس کی ٹوٹل ایڈوانس بوکنگ میرے نزدیک ٹوئنٹی کروڈ پلس جانی چاہیے ویسے پر ڈکشن ہے ٹوئنٹی ٹو کروڈ اس کی ایڈوانس بوکنگ ہو سکتی ہے اور ڈے ون کا جو میرا ارلی اسٹیمیٹ ہے وہ ہے فورٹی ٹو فورٹی 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 بات ہے ہے لائف ٹائم کتنا کرنے والی ہے کیا ایوانجرز اینڈ گیم ان ساروں کا ریکارڈ بریک ہوگا یعنی اب ان ساروں کا کتنا ہے سپائیڈر مین نووے ہوم ایوانجرز اینڈ گیم انہوں نے انڈیا سے کتنی باوکس آویس کلیکشن کی یہ میں آپ کو کل کی ویڈیو میں بتاؤں گا جب کل ہم ڈے ون کی آویت آر ٹو کی باوکس آویس کلیکشن ڈس کلیکشن گے تو اس میں بتاؤں گا فیل لائل کی